ایک ہی بات کرتے ہیں کہ کرپشن بڑی ہو گئی ہے اور کرپشن کا الزام پاکستان مسلملی نون اور اس کی قیادت پر بار ہاں لگایا جاتا ہے ہم نے پہلے دن سے چیلنج کیا ہے پانچ سال ہماری حکومت رہی ہے وفاق میں کوئی کرپشن لے آئیں ٹی وی کیمرے لگائیں پاکستان کی عوام کو دکھائیں کہ کون سی کرپشن ہوئی ہے میرا آج بھی چیلنج ہے عمران خان کو اور اس کے جو قرائے کی وزیر ہیں ان کو آپ کے پاس کوئی کرپشن کا الزام ہے ٹی وی کیمروں کے سامنے لے کر آئیں الزام لگائیں ہم ٹی وی کیمرے کے سامنے لائیو جواب دیں گے اور پھر ہمارا بھی حق ہوگا کہ جو آج کی حقیقت ہے کرپشن کی وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر سکیں شہباز شریف صاحب نے دس سال لگاتار پنجاب کی خدمت کی ان کے کام ان کے بدترین دشمن بھی اس کا اطراف کرتے ہیں ان کے کاموں کی وجہ سے آج پاکستان نے بھی ترقی کی ہے اور پنجاب نے بھی ترقی کی ہے لیڈرز اپوزیشن شہباز شریف صاحب بنے ابھی تین سال پورے نہیں ہوئے آدھا عرصہ انہوں نے نیب کی ریمان میں اور جیل میں گزارا ہے اس بات کا جواب دینے والا کوئی ہے کہ کس جرم پر ان کو نیب میں ریمان میں دیا گیا اور جیل میں ڈالا گیا کبھی صاف پانی کا کیس بنتا ہے کبھی اشینے کا کیس بنتا ہے کبھی منی لانڈرنگ کی باتیں کرتے ہیں کبھی بینامی کی باتیں کرتے ہیں کبھی ٹی ٹی کی باتیں کرتے ہیں کون سا الزام ہے جو شہباز شریف پر نہیں لگایا گیا سارے معاملے کی حقیقت جو پرسون ڈیٹیل ججمنٹ جاری ہوئی ہے شہباز صاحب کی نیب کی زمانت کے حوالے سے اس کے اندر موجود ہے اور میں یہ باتیں کیونکہ ججمنٹس لمبی ہوتی ہیں میں اس کا جو بنیادی باتیں ہیں میں پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ پاکستان کے عوام بھی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو الزامات ہیں تین سال سے لگائے جا رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے ان کی حقیقت لاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے اندر موجود ہے یہ میں خود نہیں کہہ رہا یہ لاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ سے اکتباسات بیان کر رہا ہوں فل بینچ میں تین ممبر کا فل بینچ یونینیمس ڈیسیشن ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے عدالت نے کہی ہے کہ نیب نے ہمارے سامنے عدالت کے اندر اطراف کیا ہے کہ شباز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی نیب نے اطراف کیا ہے کہ شباز شریف نے کوئی کک بیک نہیں لیا نیب نے اطراف کیا ہے کہ شباز شریف نے کوئی غیر قانونی فنڈ حاصل کر کے اساسے نہیں بنائے اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے کون سا الزام ہے آپ کے پاس یہ نیب اطراف کر رہا ہے عدالت کیا کہتی ہے عدالت کہتی ہے کہ الزام لگانا کافی نہیں ہے آپ کے پاس پچپن والیوم ہو یا پچپن سو والیوم ہو وہ کافی نہیں ہے اس کے اندر کچھ ہونا بھی چاہیے عدالت یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کے الزامات کو سچ نہیں مان سکتے کیونکہ آپ نے ثبوت بھی دینا ہے جب آپ ثبوت نہیں دیں گے تو ان والیومز کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ جو معاملے ہیں عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو انکم ٹیکس کے گوشواروں میں ڈیکلیئر ہوتا ہے وہ حقیقت مانا جاتا ہے عدالت نے یہ بھی کہا کہ نیب نے کوئی کوشش نہیں کی یہ بات معلوم کرنے کی کہ شہباز شریف صاحب کے ذرائع آمدن کیا ہے جب آپ نے یہ کوشش نہیں کی تو پھر آپ ایسیٹ بیانڈ مینز یعنی جو ذرائع آمدن ہیں ان سے زیادہ اساسوں کی بات کیسے کر سکتے ہیں یہ ساری بات جو ہم پر الزام لگائے جاتا ہے سیاستدانوں پر کہ ایسیٹ بیانڈ مین انہوں نے بنا لی ہیں تو جب کوئی کرپشن نہیں کی کک بیک نہیں لیا غیر قانونی پیسے حاصل نہیں کیے آپ نے ذرائع آمدن نہیں ڈیٹرمن کیے تو پھر آپ یہ الزامات کیسے لگا سکتے ہیں یہ سوال عدالت کر رہی ہے عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ایک گھر میں چند لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ڈیپنڈنٹ نہیں بن جاتے ان کی اپنے ذرائع آمدن بھی ہو سکتے ہیں ان کی اپنے کاروباری معاملات بھی ہو سکتے ہیں میں بزارشے کروں گا یہ تماشاں میں خود بھی تین سال سے دیکھ رہا ہوں رنگ برنگے وزیر ہیں آ کر ٹی وی پر ہر قسم کا الزام لگاتے ہیں یہ ہمارے پاس کتابوں کے ڈیر ہیں ہمارے پاس ثبوت ہیں کدھر ہیں آپ کے ثبوت یا میں شباہ شریف صاحب پر الزام لگانے والے آدمی سے کہوں گا کہ لاہور شہر میں چلے جائیں کسی سے پوچھ لیں کہ میاں شریف صاحب کی کیا شورت تھی اس شہر میں ان کے پاس کیا احساسے تھے ان کے کاروبار کی کیا حقیقت تھی اور پھر میں ان سے کہوں گا کہ یہ وزیر اپنے والد صاحب وزیر اور مشیر اور دیگر اس قسم کے سرکس کے لوگ جو ہیں یہ یہ بتائیں کہ ان کے والد صاحب کی کیا شورت تھی اور کتنے احساسے تھے ان کے دادا کی کیا شورت تھی اور کتنے احساسے تھے ان کے سسر کی کیا شورت تھی اور کتنے احساسے تھے اور آج اپنے احساسے بتا دیں وہ کہاں سے لے کر آئیں اور یہ سوال کا جواب ان کو دینا پڑے گا اور مجھے یہ بھی یہ وزیر بتا دے ان کا نیب سے کیا تعلق ہے نیب کے چیئر میں نے بتا دے جب یہ وزیر اور مشیر آ کر کسی پر الزام لگاتے ہیں تو نیب کا چیئرمن یہ پریس کانفرنس کر کے نہیں کہہ سکتا کہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کیا نیب کا ریکارڈ یہ بناتے ہیں کیا نیب کے فیصلے یہ کرتے ہیں یہ تو کھلنگ کھلنگ کہتے ہیں جی ہم فیصلے کرتے ہیں نیب کی کہتے ہیں جی ہم ادالت میں جائیں گے میرے بھائی یہ ادالت کا ہی فیصلہ ہے جب یہ سنا رہا ہوں میں یہ گھر سے لکھ کر نہیں لایا ادالت میں عمران خان جائے گا اس کے وزیر جائیں گے ادالت میں جانے کہاں نیب کو ہے نیب کہہ رہا ہے ادالت کے اندر کہہ رہا ہے کہ شباز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی شباز شریف نے کک بیک نہیں لیا شباز شریف نے غیر قانونی پیسے سے احساسیں نہیں بنائی آج ہم اس حد تک گر گئے ہیں انتقام کی حوص میں کہ ہم پورے پاکستان سے جھوٹ بولنے کو تیار ہیں ہم کسی کی حد تک کرتے ہوئے ڈڑتے نہیں ہیں تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر سوال کرتا ہے اسی سوال کا خود بھی جواب دینے کو تیار ہو ہم پر الزام لگانا ہے پان سال کی حکومت رہی ہے میں وزرعظم رہا ہوں نواز شریف صاحب ملک میں نہیں ہے پان سالوں کا جواب آپ شاید اباسی اور پاکستان مسلم لیگ نون سے لے لیں یہی سرکس کے جو وزیر ہیں آگر الزام لگا کے دیکھ لیں اور پھر میں بھی الزام لگاؤں گا میں الزام ثبوت کے ساتھ لگاؤں گا آپ ای سی سی کے فیصلے لے آئیں کابینہ کے فیصلے لے آئیں میں آپ کو پیسے گن کر بتاؤں گا کہ کتنے سینکڑوں عرب کی کرپشن ایک ایک کابینہ کے فیصلے سے ہوئی ہے اس لیے پھر یہ کہا گیا جی کہ پارٹی کے فنڈ میں پیسے آئی تھے وہ غلط استعمال ہو گئے اگر پارٹی کے فنڈ میں پیسے آئیں تو الیکشن کمیشن سوال کر سکتا ہے پارٹی کے فنڈ میں پیسے آئیں غلط استعمال ہوئے تو دینے والا سوال کر سکتا ہے اس کا جواب بلکل بنتا ہے الیکشن کمیشن کا بھی یہ سوال کرے جو کانٹریبیوشن کرنے والا ہے وہ جو سوال کرے بلکل جواب بنتا ہے اور انشاءاللہ دیا جائے گا ہم فورن فنڈنگ کیس کو ساتھ ساتھ دس دس سال نہیں چلائیں گے ہم ہر واو اپنی جو بیان دیا اسے مکر نہیں جائیں گے ہم اس کی بات کسی اور پر نہیں ڈالیں گے تو یہاں پر جب بات ہوتی ہے ٹی ٹی کی کوئی ٹی ٹی کا ثبوت نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی ٹی ٹی آئی ہو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی منی لانڈرنگ کی ہو منی لانڈرنگ ہو بینامی ہو ٹی ٹی ہو یہ صرف اس وقت بانا رکھتے ہیں جب آپ نے کسی جرم سے پیسہ حاصل کیا ہو اور اس پیسے کو استعمال کیا ہو اساسے بنانے کے لیے یا مل سے باہر بھیجنے کے لیے یا کسی کو پیسے دینے کے لیے جو پروسیڈ آف کرائیم ہیں یہ دنیا کا قانون ہے انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں موجود ہے کہ پروسیڈ آف کرائیم کو استعمال کرنا منی لانڈرنگ ہوتی ہے یہاں پر نیب کہہ رہا ہے کہ شہباز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی کوئی کیگ بیک نہیں لیا کوئی غیر قانونی پیسے سے اساسے نہیں بنائے تو پھر آپ ایسیڈ بیونڈ مین کیسے بنا سکتے ہیں پھر آپ منی لانڈرنگ کے الزام کیسے لگا سکتے ہیں پھر آپ بینامی کے الزام کیسے لگا سکتے ہیں یہ حقائق پاکستان کے عوام کو بتانا بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ آج حکومت میں وہ لوگ ہیں جن کو سچ بولنے کی توفیق نہیں ہے اور یہ اس بلک کے لئے علمیہ ہے جو آدمی حاکم ہوتا ہے جو آئین کے مطابق حکومت کرتا ہے اس پر کچھ اخلاقی قدریں لازمی ہوتی ہیں وہ قدریں ہمارے آئین میں لکھی ہوئی ہیں اس حلف میں لکھی ہوئی ہیں جو وزرعظم اٹھاتا ہے جو وزراء اٹھاتے ہیں آج آپ حضرات میں باکستان کے عوام سے کہتا ہوں کہ ایک سچ اس حکومت کا وزرعظم اور وزیر بتا دیں جو انہوں نے پچھلے تین سال میں بولا ہو جھوٹ کی اتنی لمبی فیرست ہے جھوٹے ارزامات کی اتنی لمبی فیرست ہے کہ دو گھنٹے کی پریس کانفرنس بھی ہو مکمل نہیں ہوگی لیکن ہم اس کی بات نہیں کرتے ہم فیصلہ پاکستان کے عوام کے سامنے چھوڑتے ہیں آج فیصلہ ادالت نے کر دیا ہے کہ شباز شریف صاحب پہ نیب کہہ رہی ہے ادالت کے اندر کہ کوئی کرپشن کا اجزام نہیں ہے تو پھر جواب میرے اس سوال کا بنتا ہے کہ آپ اس ملک کے قومی اسمبلی کے لیڈرز اپوزیشن کو کس بلیات پر نیب کے ریمان میں رکھ سکتے ہیں اور جیلوں میں ڈال سکتے ہیں کیا ملک اس طرح چلیں گے کیا پارلیمان اس طرح چلے گی کہ جب حکومت اپنے آپ کو قانون سے بالا محسوس کرے جب نیب کا چیئرمن یہ سمجھے کہ اس پہ کسی قانون کے اطلاق نہیں ہوتا جب نیب پولٹیکل انجنرنگ شروع کر دے جب نیب ملکی سیاست کو توڑے اور مروڑے یہ جواب ان لوگوں کو کل دینے پڑیں گے یہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے نیب کا چیئرمن اگر ہے ملک قانون اور آئین سے باہر نہیں ہو سکتا اس لیے یہ حضرات جو آج یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں یہ کل انشاءاللہ پہلی فلائٹ پر اس ملک سے باہر نہیں جائیں گے ان کو یہاں پر جواب دینا ہوگا ان کو یہاں پر عوام کو بتانا ہوگا کہ جو انصاف کے تقاضم کو ان نے انہوں نے پامال کیا جو قوانین انہوں نے توڑے ہیں جو آئین کو انہوں نے ایک قاوض کا ٹکڑا سمجھا یہ حضرات کل جواب دے ہوں گے یہ حقائق آپ پہ سامنے رکھنے تھے آپ کی باتیں جی احسن صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ابھی شاید خاکان صاحب نے تفصیل سے آپ کو آگاہ کیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے تین رکنی بینچ نے اتفاق کے رائے سے اس بات کو ریکارڈ بھی کیا ہے کہ نیب اطراف کرنے پہ مجبور ہوئی کہ شباز شریف صاحب کے خلاف نہ کمیشن نہ کیک بیک نہ اختیارات کے ناجائز استعمال سے کسی کو ناجائز فائدہ دینے کا الزام نہ منی لانڈرنگ اور نہ ٹی ٹی سے کوئی کرائم پروسید کے بینیفیشری ہونے کا ثبوت وہ پیش کر سکی ہے تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت جو پچھلے تین سال سے کردار کشی کر رہی ہے جناب شباز شریف صاحب کی اور اسی طرح اس سے پہلے جناب نباز شریف صاحب کی اور مسلم لیگ نون کے تمام وزراء کی ایک ایک کر کے سب کی حقیقت قوم کے سامنے آ چکی ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس حکومت کے نیب کے ریفرنس صرف علف لیلہ کی داستان کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے یہ جھوٹ بہتان اور الزامات کے اوپر مبنی ہے چونکہ امران نیازی خوف زدہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی کامیابیوں اور کارکردگی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو کارکردگی پنجاب کے اندر جناب شہباز شریف صاحب نے دکھائی اور جس کا مظاہرہ کیا اس کا تو ملک کے اندر ہی نہیں ملک سے باہر بھی سب لوگ اطراف کرتے تھے اور پھر انہیں صوبہ پنجاب کے اندر مثالی ترقی دینے کی سزا یوں دی گئی کہ بکتر بند گاڑی میں پھینکا گیا جیل میں ڈالا گیا ان کے اوپر کیمرے لگائے گئے تاکہ امران نیازی صاحب ان کو جیل کے سیل میں دیکھ کر آسودگی حاصل کر سکیں آئی بی کے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں کہ یہ جیل میں کیا کھاتے ہیں جیل میں ان سے کون ملتا ہے لمحہ لمحہ کی رپورٹ امران نیازی صاحب کو دی جائے ایک بیمار ذہن ہے جو عذیت دینے پہ اور اپنے مخالفین کی کردار کشی کرنے سے آسودگی حاصل کرتا ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرت جو آکے یوں کاغذ لہراتے تھے وہ ساری والیمز جو اٹھاون والیم تھیں وہ ردی کی والیمز ثابت ہوئیں ان میں کوئی ثبوت ہی نہیں تھا آپ کچرے کے ہزاروں صفوں کی والیمز بنا کے کسی پہ جھوٹے الزام لگا کے سزا تو نہیں دلوا سکتے چونکہ پاکستان میں بادشاہت نہیں ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے آپ کو ہر الزام آئین اور قانون کے ترازو پہ تول کے ثابت کرنا پڑے گا یا کسی بادشاہ سلامت عمران نیازی کی مرضی اور منشاہ سے لوگ جیل کے اندر یا باہر نہیں جاتے آئین اور قانون کے مطابق جاتے ہیں جناب شہزاد اکبر صاحب اور فواد چودری صاحب نے جس طرح کے لہور ہائی کورٹ پر تفسر بازی کی ہے لہور ہائی کورٹ کے فیصلوں پر جو انہوں نے کومنٹری کی ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے میرے اوپر کئی مہینے توہین عدالت کا مقدمہ اس بنیاد پہ چلا کہ میں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ ساکب نصار صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ مجھ پر الزام لگائے بغیر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کسی کو سفارش پر وائس چانسلر لگوایا ہے آپ کا فرض تھا کہ پہلے مجھ سے جواب مانگتے اس کے بعد کوئی اپنی رائے کا اظہار کرتے اتنی بات کرنے پہ میں نے کئی مہینے توہین عدالت کا مقدمہ لہور ہائی کورٹ میں بھگتا ہے میں عدب کے ساتھ امید رکھتا ہوں کہ وہی وکیل حضرات جنہوں نے مجھ پہ توہین عدالت کے لیے مقدمہ قائم کیا تھا اب شہزاد اکبر اور فواد چودری کے ان جارہانہ تفسروں کے اوپر بھی توہین عدالت کا مقدمہ دائر کریں گے جس میں شہزاد اکبر صاحب تین ججوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے اور آپ کے اختیارات کیا ہیں آپ کس قسم کا فیصلہ لکھ سکتے ہیں اور کس قسم کا فیصلہ نہیں لکھ سکتے ہیں گویا کہ شہزاد اکبر صاحب نے لہور ہائی کورٹ کو ایف آئی اے کا ادارہ سمجھ لیا ہے جو ان کی ڈکٹیشن لے کر فیصلے جاری کرے گا یا اپنا فیصلہ جاری کرنے سے پہلے شہزاد اکبر یا فواد چودری صاحب سے انو سی حاصل کرے گا یہ توہین عدالت ہے یہ پاکستان کی عدلیہ پر حملہ ہے آپ عدلیہ کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کیا فیصلے کرے گی اور کیا فیصلے نہیں کرے گی مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا ہے سینئر صحافی شفیق قریشی کے زیرے ستارت جوڑوا شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں دور جدید کے تقاضوں کے این مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹوٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کافی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99newschannel